اسلام علیکم دیس از آرہ شبی امید کرتی ہوں ہم تمام لوگ خیر خیریہ سی ہوں گے تو جناب انڈیا ورسس نیوزیلینڈ اور بڑی ہی شاندر پرپومنس رہی ہے نیوزیلینڈ کی باتے رہے کہ تینک میکٹو پر مشتمل سیریز کا پہلا دیس میکٹ جو کہ بانگلور میں کھیلا گیا ہے نیوزیلینڈ کے جیتنے میں کامیاب ہو گیا ہے اور یہ بڑی اچیفمنٹ ہے نیوزیلینڈ کی بکوز ہمیشہ یہ بات کہی جاتی ہے اور ہم نے دیکھی بھی ہے کہ بھار بھارتی ٹیم کو اپنی سرزمین پر ایک بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اور چھتیس سال بعد بھارتی سرزمین پر نیوزیلینڈ کوئی ٹیس میکٹ جیتنے میں کامیاب ہوا ہے اس سے پہلے نیوزیلینڈ نے بھارت میں تقریباً نائنٹین ایٹی ایٹھ میں تیس میکٹ جیتا تھا اور جہاں تک بھارتی ٹیم کی پرفارمنس ہے تو وہ حد تک مایوس کن اس حتب آرتے رہی ہے کہ پہلی اینکس میں صرف بھارتی ٹیم نے بھارتی سک سن سے سکور رکھیے تھے اور یہ بھارتی ٹیم کا اپنی سرزمین پر لویسٹ سکور تھا اس میں پانچے ڈکس بھی شامل تھیں اور یا کے بعد دیگری اینڈین چوپکٹ تھیں وہ گردتی رہی ہے اس کا کاپی نقصان بھی بھارتی ٹیم کو پہنچا ہے اس کے بارکس اگر ہم دیکھیں تو نیوزیلینڈ کی جانب سے انتہائی پور اعتماد بیٹنگ اپ مظاہرہ کیا کیا جس میں ہم نے ٹیم ساؤتھی کو دیکھا رویندر جتیجہ کو دیکھا جنہوں نے سینٹری بھی سکور کی ہے اور ٹیم ساؤتھی نے بھی پیٹنگ کی شاندار اینڈینگز کھیلی ہے اور یوں نیوزیلینڈ نے پہلی اینڈینگز میں چار سو دو رنز بنایے تھے اور تین سو چھپن رنز کی انہیں بڑھتری حاصل ہوئی تھی سیکنڈ اینڈینگز میں بھارت کی جانب سے قدر بہتر بیٹنگ کا مظاہرہ کیا کیا اور سرپراز ذہمہ جو کہ ان کے میٹل آرڈ رباسمنٹ ہیں انہوں نے ایک سو پچاس رن کی شاندار اینڈینگز کے لیے ریشپ پن تھوڑا انلکی رہے شاہید نیوزیلینڈیز کا شکار ہو گئے تھے اور نیانویے رنز بنا کر وہ آؤٹ ہو گئے ہیں ان کی ساتھوی سینچری چیسٹ میں مکمل نہیں ہو پائی ہے اور جیت کے لیے بھارت نے نیوزیلینڈ کو ایک سو سات رنز کا حدف دیا تھا جو انہوں نے محضو وقتوں کے نقصان پر ہی مکمل کر دیا ہے اور نیوزیلینڈ کی بہت بڑی فتح ہے بھارتی سرزمین پر جس کو وہ سیلبریٹ بھی کر رہے ہیں لیکن جو بھارتی فنس ہیں وہ کافی زیادہ نراست نظر آ رہے ہیں ٹیم کی پرفارمنس سے اور چاہے بھی رات کھولی ہوں یا روح چرمہ ہوں اس ٹیس ماچ میں کوئی خاص بڑا سکور بھی وہ نہیں کر پائے ہیں اور انڈین ٹیم کافی زیادہ سٹرگل کرتی بھی نظر آئی ہے کوئی ایک ایسا بولر ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس نے ڈومینیٹ کیا ہو البتہ جو بکٹس کے رہے ہیں نیوزیلینڈ کی وہ تمام در بولرز نے ایک طرح سے ڈیوائٹ کر کے ہی لی ہیں تو کافی حد تک ایک مایوس کن پرفارمنس اوورال بھارت کی یہاں پر رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ جو شائکی نے ایک ریکٹ ہیں وہ پھارتی ٹیم سے کچھ نارات نظر آ رہے ہیں حتیٰ کہ جو کیل راہل ہیں ان پر بہت ساتھ تنقید ہو رہی ہے واضح رہے کہ پہلی اینکس میں وہ سفر پر آؤٹ ہو گئے تھے کہ وہ سیکنڈ اینکس میں بھی انہوں نے صرف اور سے بارہ رنسی اسکور کیے ہیں اور شائکی نے ایک ریکٹ اب یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ سرپراس کو ڈراب نہ کیا جائے بلکہ انہیں سیکنڈ ٹیسٹ میٹ میں بھی موقع فراہم کیا جائے اور کیل راہل کو بٹھا دیا جائے ایسے ہم نے یہ دیکھا بھی ہے کہ کیل راہل کی جتنی ہائپ بنائی گئی تھی ان کی پرفارمنسز اس طرح سے نہیں آ رہی ہیں اس سے پہلے بھی وہ ایک بار تین سے ڈراب ہو چکے ہیں جس کے بعد انہوں نے واپس کمبیک کیا تھا لیکن اس ٹیسٹ میٹ میں بھی وہ سفاغل کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ برندر سہباک کے جانب سے بابر آزم کو مشورہ دیا گیا ہے ہوا کچھ یوں تھا کہ شوئی بختر کی پاڈکاس میں برندر سہباک بھی موجود تھا بابر سے مطالق سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ بابر کی بیٹنگ اور ان کی جو تیکنیکل کیپیبلیٹیز ہیں اس سے کسی کو انحراف نہیں ہے لیکن وہ شاید ایک دباؤ فیل کر رہے ہیں ایک منٹل اسٹریس میں ہیں جس کی وجہ سے ان کی جو بیٹنگ ہے وہ خراب ہو رہی ہے یا ان کی جو اوبرال پرفارمنسز ہے وہ اس طرح سے نہیں آ رہی انہوں نے کہا کہ بابر کی صلاحیت پر کسی کو کوئی اعتراض دیں ہے نہ ہی کوئی گویسٹر مارک ہے انہوں نے کہا کہ بابر کو چاہیے کہ وہ ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنے کو پریفرنس ہیں اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزاریوں جتنا ممکن ہو سکتا ہے ڈومیسٹک کرکٹ کھیلیں اور جو ان کا ایک کانفیڈنس گر گیا ہے اسے بہار کرنے کی کوشش کریں تاکہ اپنی فٹنس پر بھی توجہ دیں تاکہ جب وہ واپس آئیں تو نہ صرف وہ فیزیکلی فٹ ہوں بلکہ جو منٹلی بھی مضبوط ہو کر واپس آئیں تو یہ مشورہ ہے جو کہ مرندہ زہباد کی جانب سے بابر آزم کو دیا گیا ہے اور پاکستان میں بھی بابر آزم کو یہی مشورہ دیا جا رہا ہے کہ بابر آزم تھوڑا ورس کریں ڈومیسٹک پرکٹ کھیلیں فرس کلاس پرکٹ کھیلیں تاکہ جو بھی ان کی پروبلمز ہیں وہ حل ہو جائیں بیکوز بابر ایک ایسے بیٹسمن ہے جن کی ہمیں بہت ضرورت پڑھنے والی ہے کیونکہ ابھی چیمپینز ٹوفی بھی آ رہی ہے اس سے پہلے اسویلیا کا ٹور بھی ہے ساوٹ اپریکا سے ماتجز بھی ہیں پھر زمبابی کا بھی ٹور ہے تو ایسا نہیں ہے کہ بابر آزم کی کوئی جگہ نہیں بنتی ہے یا چونکہ ان کی پرفارمنس خراب ہو گئی ہے تو ان کی پروکٹ ختم ہو گئی ہے ایسا ہرگز نہیں ہے اور پی سی بھی نے بھی یہی بات کی ہے کہ بابر کو صرف ریس کیا گیا ہے انہیں ٹیم سے نکالا نہیں گیا ہے اور اینی ہاو جی میں ویڈیو نہیں بنا سکی تھی اور پاکستان نے کیا شاندار طریقے سے جی میچ جیتا ہے بڑا مزہ آیا اس میچ کو دیکھ کر اور تقریباً تین سال اور آٹھ مہینے بعد یہ کامیابی پاکستان ٹیم کو ملی ہے امید کرتے ہیں کہ جیت کا یہ تسلسل پاکستان ٹیم پر قرار رہے گی راوال بندی میں اب تیس سا ٹیس میچ ہوگا تین ٹیس میچ اس کی سریز ایک ایک سے برابر ہو چکی اور کیا ہی بات کریں ہم دوبان علی کی اور ساجد خان کی جنہوں نے مجموعی طور پر اس ٹیس میچ میں بیس وقتیں مل بات کے حاصل کی ہیں اور ہمیشہ یہ کہا جاتا تھا کہ پاکستان میں شائی ٹیلنٹی کمی ہے یا قوالٹی سپنرز موجود نہیں ہیں تو ان دونوں نے یہ بتا دیا ہے کہ اگر موقع فراہم کیا جائے تو پاکستان میں بہت زیادہ ٹیلنٹ موجود ہے لیکن راول بندی کی پچھ کو لے کے تھوڑے کنسرنس کا اظہار ضرور کیا جا رہا ہے بکاوز یہ دیکھنا ہوگا کہ راول بندی میں جو پکٹ موجود ہے جو پچھ موجود ہے کیا وہ اسپن کو اس طرح سپورٹ کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی اور لوگ پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسپن ٹرائک بنانے کا یہ جو پلان تھا یہ آکیب جاویز صاحب کا تھا جنہ کی ابھی نئی نئی شمولیت ہوئی ہے سیلیکشن کا میٹی میں بھی اور انہوں نے گیارنٹی دی تھی انہوں نے کہا تھا کہ جتنے بھی یہ انگلش بلے باز ہے انگلش ٹی میں ہے یہ پھستی ہے اسپن کو کھیلنے کے لیے اور جو ان کی پردکشن تھی وہ بلکل درست ثابت ہوئی ہے ان کے اس فیصے کا پاکستان ٹی تو بڑا فائدہ ہوا ہے امید کرتے ہیں کہ راول بندی ٹیسٹس میں بھی اسی طرح کے نتائج ہمیں ملیں اور یہ سیریز ہم 2-1 سے جیتنے میں کامیاب ہو جائیں تو آج کی اس ویڈیو سے پہلال اتنا ہی امید کرتی ہوں کے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی don't forget to like and subscribe my channel ویڈیو کو لائک اور شہر آپ نے لازمی کرنا ہے آپ نے بہت خیال رکھنا ہے اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی till then take care اللہ حافظ